دنیا میں انصاف نہیں نہ ہی کوئی اچھائی کو پرکھنے والی آنکھ رہ گئی ہے کوشش کو کوئی نہیں دیکھتا ہر کوئی نتیجے کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کوشش کے نمبر ہوتے تو عمران حکومت دنیا میں انتظام میں ریاست سنبھالنے والی فیرست میں پہلی پوزیشن پر ہوتی دیکھی انہوں نے ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے کیسے کیسے پہاڑ کھو دے انگنت پریس کانفرنسز کی سیکھڑو ٹوئٹس کیے وزیر آزم عمران خان نے تو حد کر دی تین سال سے کرپشن کے نقصانات پر قوم کو اتنے لیکچر دیئے کہ اب ان کا ہر اگلا جملہ سامعین و ناظرین پر پہلے سے ہی آیاں ہوتا ہے اور تو اور مو پر ہاتھ بھی بھیرا قسمیں کھائیں اتنی کوشش ہے سی سر توڑ جد و جہد اتنی محنت واہ واہ ہونی چاہیے مگر بدنیت نکاد خواہ مخواہ نتائش پر توجہ دے کر خوشخبری کو خراب کرنے پر تولے ہوئے ہیں اس میں حکومت کا کیا قصور کہ دوہزار سترہ میں پاکستان کا کرپشن زدہ ممالک کی فہرسٹ میں ایک سو سترہوہ نمبر تھا اور تین سال میں اب ایک سو چوبیز پر آ گیا ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو صرف اس حد تک اہمیت دی جانی چاہیے کہ اس نے وزیر آزم کی پسندیدہ شخصیت جسٹس جاوید اقبال کے تحت چلنے والے نیپ کی مقامی اہدتار سے تعریف کروائی باقی سب آل فال ہے ہمیں تسلی رکھنی چاہیے کہ وزیر آزم اور ان کے دوست ادارے کرپشن کے خلاف جس طرح برسر پیکار ہیں اور جیسے ان کی ٹیم تندہی سے اس برائی کو جڑ سے اکھار پھینکنے میں دن رات ایک کر رہی ہے سرخ روح ہونا ہمارا حق ہے بین الاقوامی ریپورٹوں میں بڑھتی ہوئی کرپشن کے تذکرے ہمیں اپنے مقصد سے نہیں ہٹا پائیں گے ہمارا جہاد جاری رہے گا بے شک کرپشن میں اضافہ ہوتا رہے کچھ ایسا معاملہ دوسرے اداروں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کوئی یہ یاد نہیں کرتا کہ چند سال پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک برا حال تھا ورکرز احتجاج بغیرہ تو نہیں کرتے تھے لیکن خرابیاں بہت تھیں آج نئیم بخاری کو اس ادارے میں لانے کی بہترین پالیسی نے بے شک عدالتی کار روائیوں اور اندر کی آلائشوں کو باہر آنے کا لا متناہی سلسلہ شروع کر دیا ہے مگر آپ اس عظیم کوشش کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے ابھی نئیم بخاری پی ٹی وی میں نہیں اور ادارہ بے شک اندرونی خلفشار کا شکار ہے اس کے چلانے والے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر ہر دوسرے اخبار میں کالک چوچھالتے رہتے ہیں مگر یہ ادارہ بہتری کی طرف ہی جا رہا ہے بلکل ایسے ہی جیسے پاکستان ریلویز کو سعاد رفیق کے چنگل سے چھڑا کر شیخ رشید کی عالی قیادت میں یسر کر دی گئی تھی حکومت کی طرف سے اس اہم عوامی سفر کے ذریعے کو پہلے کی نسبت پیسوں کی مدد بھی بڑھائی گئی فکر کی بات نہیں کہ اگر اس خسارے میں پچھلے چار سالوں کی نسبت کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اس کا منافع پچھلے سالوں کی نسبت کم ہو گیا ہے حادثات کی شرعہ بڑھ گئی مگر شیخ صاحب نے ایک عظیم قائد ہونے کا ثبوت ضرور دیا نئے ریلوے منسٹر کو اگر پاکستان ریلویز کا دیوالیہ پن نظر آ رہا ہے تو یہ ان کا حسن نظر ہے شیخ رشید بھی درست کہتے ہیں جب وہ ریلوے میں انقلابی تبدیلی پر خود کو شاباش دیتے ہیں آزم سواتی بھی بلکل صحیح ہے جب وہ اس ادارے کی معاشی بدحالی کو اگلے نوہمہ میں تبدیل کر کے فقر پاکستان بنانا چاہتے ہیں یہ دونوں وزراء سچ بول رہے ہیں پاکستان ریلویز دیوالیہ پن کے قریب بھی اور منافع بخشدارہ بھی بن چکا ہے شیخ رشید نے بہترین کام کیا اور اب آزم سواتی دوبارہ سے بہترین کام پر کمرکس رہے ہیں ایک ادارہ بیق وقت تباہ حال اور بہترین ہو سکتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ملک کی معیشت سر کے بل نیچے جانے کے باوجود آسمان کی طرف بھی بڑھ رہی ہے بلکل ویسے ہی جیسے کرزے نہ لینے کی پالیسی پر عمل درامت کرتے ہوئے ہم نے تاریخی طور پر تین سال میں سب سے زیادہ کرزے بھی لے لیے ہیں اسی طرح جیسے دفاعی طور پر ملک کو ہر طرح سے استحقام فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ہر وقت خطرات میں بھی گرے ہوئے ہیں ہماری سرحدیں محفوظ بھی ہیں اور سرحد پار سے خطرات کا شکار بھی دہشتگردی کی کمر بھی توڑ دی ہے مگر تشدد پھیلانے والے سرگرم بھی ہیں فساد کو بھی روک دیا ہے اور اس کے خلاف مسلسل نبرد آزمہ بھی ہیں نتائج سے ظاہر ہوتے ہوئے تزادات خون پسینہ ایک کر کے ملک کو چلانے کی جستجو کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتے اگر اس دنیا میں اچھائی کو جانچنے کا کوئی عمرانی میار ہوتا تو پاکستان کی عوام خوش خورم زندگی گزار رہی ہوتی وہ یہ مان جاتی کہ نوکریاں غائب بھی ہو رہی ہیں اور حاضر بھی ہیں آٹاچینی، گھی، گوشت، ڈالیں، سبزیاں، انڈے، دوائیاں، پیٹرول، بجلی، گیس، انصاف اور کرونا ویکسین ان کی پہنچ میں نہ ہونے کے باوجود ان کے ہاتھ میں ہیں پروڈشیٹ کمپنی کو پیسے اس حکومت نے جاری تو کیے ہیں لیکن کسور پچھلی حکومت کا ہے کعوے موسوی نواز شریف کے ایک بلین ڈالرز کے بارے میں جو بھی کہہ رہا ہے وہ غلط ہونے کے باوجود درست ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے باقی تمام بیانات تبدیلی کے پاس خفیہ ایک بلین ڈالرز بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں یہ کامیابیاں صرف سمجھ و دانش رکھنے والوں پر آشکار ہوتی ہیں جو ناکس الاقل نتائج کی بحث میں اُلج جاتے ہیں ان کو اندھیروں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تبدیلی کی اس سے بڑی بسال اور کیا ہوگی کہ پہلے آسف علی زرداری کے گھوڑے سیپ کا مربع کھایا کرتے تھے اور اب گورنر کا کتہ پروٹوکول کے ساتھ گاڑی پہ سفر کرتا ہے گھوڑوں پر تنقید سے کتوں کی تعریف تک تبدیلی کا یہ سفر جاری رہے گا بس آپ دعا کرتے رہیں کہ نئے پاکستان کو چلانے والی جوڑی سلامت رہے